اسلام علیکم میں ہوں محمد بلال کرانچی سے انویٹیف پاکستان کے تمام ناظرین کو میں ہی طرف سے سلام آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پرویز مسوس صاحب جن سے ہم جانیں گے وہ سوالات جو کرانچی کے لوگ اور باقی لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں تو چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس اور جانتے ہیں ان سوالوں کے جواب جو آپ نے پوچھے سلام علیکم سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کریں گے کرانچی انڈیسٹرز زون میں جو آپ کی خدمات ہیں اس سوالے سے آج ہمارے ساتھ بہت سارے لوگوں کے کرانچی سے خاص طور پر اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے سوالات ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ون بائی ون آپ سے اس کے پروپر جواب لینے تاکہ لوگوں تک ان کی پروپر جواب مل سکیں انڈسٹرز زون جو یہ ملیر کا اس میں کیا وہ لوگ اپنے ٹینک بھی لگوا سکتے ہیں یا جو آپ نے ٹینک لگائیں بس وہی رینڈ پر لے سکتے ہیں اور اگر لگوا سکتے ہیں تو اس کا قرائے وغیرہ کیا ہوگا اور کیا ٹرنزنٹ کنڈیشنز ہوں گی دیکھیں جو ہم اپنے ٹینک لگا کے دے رہے ہیں اس کا قرائے تو بارہ ہزار روپے ہے لیکن اگر کوئی بندہ اپنے ٹینک لگا لیتا ہے یعنی ٹینکوں پر انویسمنٹ اپنی کر لیتا ہے تو یہ ہاف ہو جائے گا اور اس کو جو ہے وہ یعنی یہ نہیں ہوگا اس کو پرشانی کے ہر مہینے یا چھ مہینے کے بعد دوبارہ کنٹریکٹ کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے یعنی تقریباً آٹھ سال لائف ہے ایک ٹینک کی تو آٹھ سال تک وہ اس کو قرائے نہیں دینا پڑے گا ٹینک کا ہاں جگہ کا بجلی کا اور لیبر کا اور پانی کا جو ہے ایکسپینڈیجر وہ مل ملا کے تقریباً پانچ سے چھ آدھار رہتے ہیں تو ہم نے وہ چھ آدھار رکھا ہے آدھا جو ہے یعنی اس کا قرائے وہ ویوہ ہو جائے گا تو اس صورت میں اس کو بچت ہے اور وہ اپنے ٹینکوں میں اگر کوئی اور مچھلی بھی ڈالنا چاہتا ہے جو کہ ہمارے سے ڈیفرنٹ ہوگی تو بھی وہ اپنے ٹینکوں میں ڈال سکتا ہے ہاں ہم اس کو سرسز ضرور دیں گے سرسز میں کیا ہوگا کہ اس ٹینک کی جتنی بھی ہے فیڈنگ کے شڑیول وغیرہ بجلی بھی ہم ہی دیں گے پانی کا انتظام بھی ہم ہی کر کے دیں گے اور سیکیورٹی بھی ہماری طرف سے ہی ہوگی فرق قرائے میں آئے گا صرف اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی مچھلی ڈیفرنٹ ڈالوں جیسے وہ کوئی پنگیشیس ڈالنا چاہتا ہے سول فیچ ڈالنا چاہتا ہے کوئی اور ڈالنا چاہتا ہے تو اس وقت میں اس کو اجازت ہوگی بلکل ٹھیک ہے اچھا روپر صاحب جو فیصلہ باد میں جو آپ کا انڈسٹر زون بن رہا تھا کیا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے جی فیصلہ باد میں کافی سارے ٹینک مکمل ہو چکے ہیں اور ہم یکم مارچ سے آن ورڈ اس میں بھی مشریف ڈال رہی ہے اور وہاں پہ فیلحال جو ہے وہ چالیس ٹینک کا اس میں ہے جو لگانے کے اراد ہے جو ان لوگوں نے ہمیں کنسنٹ دی ہے جس میں ایک بندہ جو ہے وہ سعودیہر کا ہے کوئی راولپنڈی کے لوگ ہیں اور اس طریقے سے ایدگر کے لوگ جو ہیں انہوں نے وہاں پہ سپٹ کیا جو قریب کے ہیں اچھا ڈوکٹر صاحب ایک سوال یہ آرہا ہے کہ جو آپ کا جو فارم کا کانٹریکٹ ہے اس کا ٹائم دوریشن کتنا ہوگا میس اگر لوگ اپنا ٹینک لگاتے ہیں اور اگر وہ رینٹ پہ جو لے رہے ہیں ان کے لیے بھی تو ٹائم پیئیڈ آف کانٹریکٹ کتنا ہے جو تو ہمارے ٹینک ہیں وہ ہم پہلے چھے ماہ کے لیے لیز آٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ ان آٹ اپنی دیکھ لیتا ہے اس کا ارادہ بنتا ہے کہ میں اپنے لگا لوں تو وہ پھر اپنے لگا سکتا ہے یا انہیں ٹینکوں کیونکہ بلکل بین نہیں ہوئے تو ان کو بھی اگر وہ خریدنا چاہتا ہے تو خرید لے انویسمنٹ بڑھا لے اور یہ ٹینک اس کی ملکی ہے تو جائیں گے اور کرا یاد ہو جائے گا تو وہ پھر جب وہ اپنی ٹینک لگائے گا تو اس کی لیمٹ نہیں ہے وہ آٹھ سال تک وہ اس کو چلا سکتا ہے لیکن ماوار چھے ہزار پی اس کو دینا ہوگا لیکن اگر ہمارے کرتا ہے تو چھے چھے مہینے کا کنٹریکٹ ہم پہلے کرتے ہیں اس کو ہر چھے مہینے کے بعد رینیو کر لیتے ہیں ہم ٹینک جو لگا رہے ہیں اس میں سے ہم ایک سال میں کتنی فصلے لے سکتے ہیں یعنی کتنی کراپس ہمیں نکلیں گی دیکھیں ویسے تو جو مشلی ہم ڈال رہے ہیں بریلر فش یہ چار ماہ میں کلو وزن کر لیتی ہے لیکن ہم چھے مہینے کے اس لیے کر رہے ہیں کہ کچھ مشلی تو کلو کی ہو جاتی ہے کچھ پونہ کلو کی رہ جاتی ہے کچھ مشلی چار مشلیاں ایسے بھی ہیں جو آدھا در کلو کی رہ جاتی ہیں تو چھے مہینے کے جب کرتے ہیں تو پھر تقریباً ساری مشلیں کچھ ڈیڑھ کلو کی ہو جائیں گی کچھ سوا کی کچھ کلو کی تو ایورج اچھی آ جائے گی اتنا وزن بڑھ جائے گا تو اس لیے جو ہے وہ چھے مہینے کا کیا ہے کہ پہلے چار مہینے کا ہم کر رہے تھے تو اب چھے مہینے کیا ہے اس صورت میں یہ ہے کہ پہلے کیلکولیشن ہم نے چار مہینے پہ ہی کی ہوئی تھی تو اب اس کو انہانس کر کے تو چھے مہا پہ کیا ہے کیونکہ کئی دفعہ مچھلی لیٹ ہو جاتی ہے بھگنے میں پنہ بیسن لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ پھر یہ ہے کہ جو مالک ہوگا وہ تو کہے گا جی فوراں خالی کر دیں کیونکہ آپ میرا مہینہ ضائع ہو رہا ہے تو جو اس کی ابھی انتظام نہیں ہوا تو اس لیے پانچ ماہ کے بعد ہم اس کی بیچنے کی تیاری کر لیتے ہیں اور مہینے میں بھگ جاتی ہے اچھا ڈوٹر صاحب کافی لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھنی آپ نے بائیو فلوک والو کی نہیں ہے تو جو انڈسٹریل زونز بنا دی ہے اور ان کو آپ فیسلیٹیز دے رہے ہیں جگہ بھی دے رہے ہیں سرویسیز بھی دے رہے ہیں تو ورمی کمپوز کے حوالے سے بھی آپ نے کوئی اس طرح کا پلان بنایا ہے فارم وغیرہ رینٹ پہ رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس طرح ہم کوئی پلان آپ کے پاس ہے جی بلکل پہلے تو جہاں پہ یہ انڈسٹریل زونز بنایا ہے اسی جگہ پہ ورمی کمپوز انڈسٹریل زونز بھی ہوگا وہ بھی وہاں پہ بیٹھ ہم پہلے اپنے لگا رہے ہیں اور اگر کوئی کہتا ہے جی کہ ہمیں بھی دے رہے ہیں تو پھر اس صورت میں ہم ان کو وہ جگہ دے رہیتے ہیں بیٹھ بنا کر دے رہیتے ہیں پہلے دفعہ ہم فارم بنا کر دیتے ہیں جس میں گوبر بھی ہمارے ذمہ ہوتا ہے اور جو کینچوے ہیں وہ بھی ہمارے ذمہ ہیں اس کی جو پولیسین وغیرہ ہے وہ بھی ہمارے ذمہ ہیں اور اس کے اوپر جو پانی پھینکنے والا بندہ لیبر ہوگا وہ بھی ہمارے ذمہ ہوگا تو پچاس آر میں بیٹھ بنا دیں گے اس کے بعد وہ ہمیں پانچ زار پیہ پر منٹ دے گا تو اس کا جو ہے ہم لک آفٹر بھی کرتے رہیں گے نئی گوبر جو ڈالنی ہوتا ہے وہ بھی ڈالتے رہیں گے اور سینسر وغیرہ بھی ہم لگا دیں گے اوپر سپرینکلنگ کرنی ہوتا ہے وہ بھی کر دیں گے وہ سارا کچھ ہو جائے گا اچھا سر اسی سے پھر ایک اور سوال نکلتا ہے کہ جو آپ کی 50,000 کاؤز بتا رہے ہیں یہ کتنے مہینے کی ہے یعنی اس کی ٹرم دن کنڈیشن آپ نے مطلب اس پہ کام کر لیا ہے یا اس کی اور تھوڑا سا اس کو کلیبریٹ کر لیں یہ صرف ون ٹائم ون ٹائم انویسمنٹ ہے یعنی آپ گوبر البتہ جو ہے وہ بار بار ڈالنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کا پہلا کمپوسٹ بن گئی اور وہ آپ نے سیل کر دی تو مزید گوبر چاہیے ورم ایک ہی دفعہ ڈالتے ہیں تو سب سے مہنگے ورم ہوتے ہیں تو جب ورم ایک دفعہ ڈالیں گے تو وہ میجر انویسمنٹ تو ختم ہوگی پھر گوبر ہی ہے نا کچھ پانچ چار ازار یا چھ ازار کی ٹرالی آئے گی تو وہ بس دل جائے گی اور اگلی کمپوسٹ یہ آنے شروع جائے گی اور یہ یاد رہے کہ یہ جو ورم ہیں یہ ڈیڑھ مہنہ میں یہ ڈبل ہو جاتے ہیں تو جو پہلے ایک بیٹ ہے وہ ڈیڑھ مہنے میں وہی کینچوے دو بیٹوں کے لیے کافی ہوتے ہیں اور اگلے ڈیڑھ مہنے کے بعد وہ چار بیٹوں کے لیے کافی ہوتے ہیں اور چار کے بعد جمع نہیں ہونا زرب ہونی ہے دو سے تو آٹھ اور آٹھ کے بعد سولہ بیٹ یعنی یہ ایک خود بخود خود گرویں جو ہے وہ انڈسٹری ہے خود راو انڈسٹری یوں کہہ لیں ماشاءاللہ میں امید کرتا ہوں تمام لوگوں کے ان کے جواب مل چکے ہیں ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بڑے بریفلی ساری چیزوں کا جواب دیا ہے تھانکیو سو مہ سر اسلام علیکم تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اسلام علیکم